فرنس مہلاؤں یا فیمیلز کے اندر جب رجو نیورتی یا مینو پھوج کی کنڈیسن ہوتی ہے تو کچھ ساری ریک اور مانسک بدلاؤں دیکھے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کیول بات کریں گے مہلاؤں کے اندر ہونے والی مانسک بدلاؤں یا ان کی مینٹل ہیلتھ کنڈیسن کے بارے میں کہ ان کے اندر ایسے کیا کیا مانسک لکسن دکھائی دیتے ہیں اور ان مینٹل کنڈیسن کو کیسے آپ نیچول طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئل کریں گے تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ ضرور بنی رہیے گا میں ہوں ڈوکٹر رامدیل موریہ جوتپور آزستان انڈیا سے ایک ہومے پیثی کنسلٹین اور آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنے چرل پارسوں پیثی میں چلیے دوستوں بینا دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہے جب مہلاؤں ایک الگ پڑاو میں ہوتی ہے یا مینو پھوج کی کنڈیسن ہوتی ہے ہرمونز کی کمی کے کارن ان کے اندر کچھ سالیرک بدلہ ہونے لگ جاتے ہیں کچھ مانسیگ چینجز یا مینٹل چینجز ہونے لگ جاتے ہیں تو ان کے اندر کافی ایسے لگسن پرکٹ ہونے لگ جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ کیا کیا ایسے مانسیگ لگسن دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ جب مہلاؤں پھوٹی ایج کے آس پاس جاتی ہے تب ان کے اندر زیادہ تر مینو پھوج کی کنڈیسن دیکھی جاتی ہے لیکن کچھ مہلاؤں کے اندر ایسی مانسیگ بدلہ اگر فوٹی سال کی عمر سے پہلے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ اس چیز سے کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میرے کے اندر فوٹی ایج سے پہلے کیسے مینو پھوج ہو سکتا ہے تو یہ کیون میرے مانسیگ لگسن ہے یا میرے سائیکیٹریک علنیس ہے دوستوں یہ جو کنڈیسن ہوتی ہے فوٹی ایج سے پہلے کافی مہلاؤں میں آج کل بڑھنے لگی اس کا موکھے کارن ہے جب ہیمیرز ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو مینار کے یا مینسیج آنا سٹارٹ ہوتا ہے وہ دس گیارہ سال کی عمر کے اندر ہی آج کل آنے لگ جاتا ہے اس وجہ سے ان کا منو پھوج بھی زلدی آ جاتا ہے تو کئی بار سینتیس آر تیس یا انچالیس سال کی عمر کے اندر ہی ان کے اندر ایسے منو پھوج کی وجہ سے ہوتے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں تو کافی سارے ایسی مہلائیں کنفیوزن نہیں پیدا کریں کہ ان کے اندر ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی یہ سیمٹمز آ سکتے ہیں لیکن زیادہ ترے کر رہا تھا فوٹی ایج کے بعد میں فوٹی فائف یا فوٹی سکس کی عمر تک یا یہ جو سیمٹمز ہوتے ہیں کافی سمیت تک ان کو پریشان کر سکتے ہیں یا کچھ مہلائوں کے اندر سال یا ڈیر سال تک ہوتے ہیں دو تین سال چار سال تک ان کے کوئی ایسی ایسی لیمٹ نہیں ہوتی کہ یہ سیمٹمز کب تک آپ کے ساتھ بنے رہ سکتے ہیں لیکن ان لکسن کو اگر آپ صحیح طریقے سے پہچان پاتے ہیں تو ان کو آسانے سے منیج بھی کھا سکتے ہیں دوستو اس عمر کے اندر یا فوٹی ایج کے آس پاس مہلائوں کے اندر کافی سارے چینجز آپ کی منوپوز کے علاوہ بھی ہونے لگ جاتے ہیں کہ ان کی ایک عمر ہونے لگ جاتے ہیں ان کی جو جمعیداریاں ہوتی ہیں وہ پریوار کے پرتی بڑھ جاتی ہیں بچے ان کے جو پڑھائی کے لیے کئی بار باہر چلے جاتے ہیں تو ان کے الگ ہو جاتے ہیں یا پھر ان کا ہیج بینڈ ہوتے ہیں کام کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں یا ہوپیس میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ اپنے اندر کچھ بدلاو سا محسوس کرنے لگ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ہورمون چینجز ہو جاتے ہیں تو وہ سمٹمز ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک انگزائٹی اور ڈپریس فیل کرنے لگ جاتے ہیں چینٹیاں میں رہنے لگ جاتے ہیں تو یہ جو سمٹمز سے دیر دیر ان پر حاوی ہوتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں ان لگسوں کی کہ خاص طور سے منوپوز کی کنڈیسن کے اندر کیا کیا لگسن دکھائی دیتے ہیں دوستو مہیلاؤں کے اندر یہ جو بدلا ہوتے ہیں اچانک سے ہونے لگ جاتے ہیں اچانک سے ان کا جو موڈ ہوتا ہے سوینگ ہونے لگ جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ایک دم سے وہ بیچینی یا کپرات محسوس کرنے لگ جاتی ہیں جنزلار سے ان کے آنے لگ جاتی ہیں سبحاؤ میں چیٹرہ پڑھنے لگ جاتا ہے بات بات پر ان کو گصہ آنے لگ جاتا ہے پریوار کے صدوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کے لڑنے لگ جاتی ہیں پتی پہ گصہ کر رہے ہیں کبھی بچوں پہ گصہ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنانے لگ جاتی ہیں دماغ ان کا اتنا پریسان ہو جاتا ہے کیوں ان کو یہاں رات کو نیند بھی پروپر طریقے سے نہیں آ پاتی ہے نیند نہیں آنے کے کام ان کا چٹچاٹ اور بڑھ جاتا ہے ان کا کام کے اندر مند دھر دھر کم ہونے لگ جاتا ہے پریوار کے صدر سے ان کا الگاہ ہونے لگ جاتا ہے یعنی جو لگاہ ہوتا ہے اس کے اندر کمی آنے لگ جاتی ہے جو ان کے بچوں کے پرتی پیار ہوتا ہے یا ہزبین کے پرتی پیار ہوتا ہے اس کے اندر بلکل ایک دم سے ان کو ایسا لگتا ہے اداسین سا سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کافی اس کنڈیسن میں دیکھیں یہ پریسان بھی ہوتی ہے اپنے اندر آتم گلانی محسوس کرنے لگ جاتی ہیں ان کا جو کونفیڈنس لیول ہوتا ہے محلاؤں کا وہ دھیری دھیری کم ہونے لگ جاتا ہے اپنے آتم سمان کے کمی کے قارن کافی ساری جو محلائیں ہوتی ہیں باہر نکلنا نہیں چاہتی ہیں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتی ہیں بات کرنا نہیں چاہتی ہیں اپنے آپ کے اندر ہی رہنے لگ جاتی ہیں تو یہ جو کنڈیسنس بنتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اپر رونا سٹارٹ کر دیتی ہیں جو بھی چیز اپنی کسی کو بتائیں گی تو وہ روکی بتائیں گی چھوٹی چھوٹی بات پر رونا سٹارٹ کر دیتی ہیں پھر تھوڑا سا مو ٹھیک ہوتا ہے پھر واپس یہ سمٹمز ان پر ہاوی ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ جو کنڈیسن ہوتی ہے اس کے ساتھ میں ان کے اندر نیراسہ کا بھاو اتنا آ جاتا ہے کہ کافی چیزوں کے اندر بھی بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو کھین محسوس کرنے لگ جاتی ہیں ان کے اندر نگیٹی تھوڑا سا بھی ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہے ان کی میموری جو ہوتی ہے یادہ سکتی دھردریسین ہونے لگ جاتی ہے کم ہونے لگ جاتی ہے تو ان سمٹمز کو لے کے وہ بہت زیادہ پریسان رہنے لگ جاتی ہیں یعنی کہ ہم جب پیسینٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ اتنے سارے ان کے سمٹمز نکل کے بھاہ آتے ہیں کہ وہ باسطہ میں بہت پریسان ہے لیکن exactly جو کنڈیسن ہوتی ہے اب جو مہلائیں اس سے سمدھت جانکاری رکھتی ہیں یا جو مہلائیں نہیں رکھتی ہیں تو ان سمٹمز کو دھیان میں رکھیں اپنی مینوپوز کی کنڈیسن کو پہچان سکتی ہے اور آپ اگر ٹیٹمنٹ پر نہیں جانا چاہتے یا کوئی دوائیاں نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کے اندر نیچرل طریقے سے بھی اس کو منیج کر سکتے ہیں منیج کرنے کا اندہ سینس یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنی روٹین لائپ کے اندر اگر ایکٹیوٹی یا فیسکل ایکسرسائز نہیں کرتے تو ایکسرسائز کو انولک کیجئے گا میڈیٹیسن ہے یوگا ہے ایسی ٹیکنکس کا آپ استعمال کیجئے گا لیکن مہلائیں زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کے سام تک اپنا ہومورگ کرتے ہیں گھر کا کام کرتے ہیں تو ہماری ایکسرسائز ویسے بھی ہو جاتی ہے لیکن اس ایکسرسائز اور دوسری ایکسرسائز کے اندر بہت فرق ہوتا ہے جب آپ اپنے لئے ایکسرسائز کرتے ہیں میڈیٹیسن کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں تو اپنے لئے خود کیلئے ٹائم ہوتا ہے آپ کا جو دھیان ہوتا ہے الگ چیز میں ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بہت اچھی رہات مل سکتی ہے آپ اچھی نیند لیجئے گا جو ڈائیٹ آپ لے رہے ہیں مہلا ہوں سب سے بڑی جو گرامین طبقے کی مہلا یا کوئی بھی مہلا ہے ان کے سب سے بڑی دکت آتی ہے نیوٹریسن کی کیونکہ وہ بچوں کو کھلاتی ہیں اپنے ہجبن کو کھلاتی ہیں خود کا دھیان نہیں رکھ پاتی ہیں تو ان کے اندر کافی ساری وٹامینز کی ہے یا نیوٹریسن کی کمی ہونے لگ جاتی اس کی وجہ سے بھی ان کے سمٹمز ان کے اندر بہت زیادہ پریسان کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے وہ نیوٹریسن ڈائیٹ لیجئے فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں اور جو بھی جو مایکرو ایلیمنٹس ہیں ان کے اگر ٹائم ٹی ٹائم ہم کھانے کے ثروف فروتی کرتے رہیں گے تو یہ سمجھیں آپ کو فریسان نہیں کریں گے یا اس کے علاوہ آپ بھرپور نیند لیجئے گا سات سے آٹھ گھنٹے آرام سے نیند لیں گے تو بھی یہ سمٹمز آپ پر ہاوی نہیں ہوں گے اس کے باوجود بھی یہ سمٹمز آپ کے اندر ہاوی ہو رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ہومیپیتھک میڈیسن یا ٹریٹمنٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں دوستو میں نے اس سے لیٹیٹ پہلے ایک ویڈیو بنایا ہے جو مہیلاؤں کو کافی پسند آیا اس کے اندر میں نے کچھ جان کریا ہے اس کے اندر ہومیپیتھکی میڈیسن میں نے فیمو سی بھی انوال کی تھی اس کے بارے میں بتایا تھا اس کے ساتھ میں فیمو سی لینے کے ساتھ میں کچھ ہومیپیتھکی میڈیسن جو سمٹمز کے بیس پر آپ لے سکتے ہیں سب سے ٹوپ لیڈنگ میڈیسن کے اندر آتی ہے دوستو کالیفوس اگر آپ کو کوئی بھی لقصن سمجھ میں نہیں آرہا کیسی بھی کنڈیسن ہے اس کے اندر آپ کالیفوس کا استعمال تو کر سکتے ہیں اس میڈیسن کا کوئی بھی سائیڈ پیٹ نہیں ہوتا ہے اور اس کو کالیفوس سکسکس کو چار چار ٹیبلیٹ دن میں تین بار آپ چوس سکتے ہیں اس کو دو یا تین مینے چار میندے آپ کنٹینور لے سکتے ہیں لگاتا لے سکتے ہیں کسی طریقے کا کوئی ایڈبرسی پیکٹ نہیں ہوتا یا کوئی آپ اور دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں بھی اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کئی بار ہماری بوڑی کے اندر مانسی بدہ اتنی تیورتہ کے ساتھ یا تیجی کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیسن اگنیس یا 30 پاور کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے محلہ ایک دم سے خوش رہتی ہے اچانک سے وہ بلکل ڈپریس ہو جاتی ہے بلکل اچانک سے فرسٹیڈ ہو جاتی ہے وہ زیادہ چنتہ کرنے لگ جاتی ہے پورانی باتوں کو سوچ سوچ کے ٹینسن کرنے لگ جاتی ہے اچانک سے سسکیاں لینے لگ جاتی ہے رونے لگ جاتی ہیں ایسی کنڈیسن کے اندر اگنیس یا 30 پاور 5-5 سپوند آدھا کا پانی میں دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں ایک میڈیسن اور ڈسکس کرنا چاہوں گا دوستو سپوند آدھا کی جو کنڈیسن کے اندر ہوتا ہے جب مہلہ اپنے پریوار کے پرتی اداسین ہو جاتی ہے اپنے ہزبین کے پرتی ان کا لگاو نہیں رہتا بچوں کے پرتی ان کا پیار نہیں رہتا ہے اس کنڈیسن کے اندر سپوند آدھا کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جو مہلہیں ہوتی ہیں سپوند آدھا کی وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رونہ سٹارٹ کر دیتی ہے اپنے سمٹمز کو بتاتے ہیں بھی رونہ سٹارٹ کر دیتی ہے کوئی بھی بات کرے گی تو رو رو کی بات کرے گی ایسی کنڈیسن کے اندر سی پیا میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوے بہت ساری ایسی کنڈیسن جس کے اندر ہوتا ہے میڈیسن کا یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو میلو پوچ کی استطیق سے آپ پریشان ہے تو آپ اپنے نزدی کے ہوتا ہے ڈوکٹر سے پرامرس کا سکتے ہیں چینل کو ابھی تک آپ سبسکائب نہیں کر پائیں تو سبسکائب کرنا نہیں بولیں اور اس کے بیل والے بٹن کو ضرور دبائیں جس سے ہمارے نو نئے ویڈیوز آتے ہیں ان کا نوٹی پیسٹ کو سب سے پہلے آپ کو مل سکتے چلیے دوستوں ملتے ہیں نئی جانکاری اور نئے ویڈیو کے ساتھ بہت بہت دانیواد